اسلام علیکم سبسکرائبرز ویورز اینڈ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ حس بے روایت خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری زور و شور سے جاری ہوگی دوستو مسلسل ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ لیکچرل ایڈوکیشن کے پریویس پیپرز کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کا ایک زبردست ایڈوانٹیج ملنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کی جو ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کریکٹ ہے مارکیٹ میں موجود بکس کی طرح یہ جو کی ہے وہ غلط نہیں ہے مارکیٹ میں جتنی بھی بکس موجود ہیں ان کی جو کی ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے اپٹو سیونٹی پرسنٹ کی کریکٹ ہوتی ہے باقی اس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں غلط کی ہوتی ہے جسے کنفرم نہیں کیا جاتا صرف اپنی بکس کی پبلیکیشن کے لیے دھڑا دھڑ بکس بیچی جاتی ہیں اور کی کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر کی تیاری زور و شور سے کرتے ہیں لیکن کوالیفائی ٹیسٹ نہیں کر پاتے دوستو ان ویڈیوز کے ساتھ کو دیکھتے رہیے میں مسلسل ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اگر پچھلی کوئی ویڈیو رہ گئی ہے دیکھنے سے تو آپ اسے لازمی سرچ کیجئے اور اسے واجت کیجئے کوسٹین نمبر ون اور اپلوڈ کر رہا کی جائے تو آپ اس جو عاجت چار میں آپ اسے جب آئیے ہیں وہ ہے option B completion items question number 3 the following are the objectives of the teaching teacher made tests accept question اس کا جو answer ہے وہ option B ہے predicting future success question number 4 question number 4 knowing learning difficulties impossible through option A placement evaluation option B affirmative evaluation اور اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے diagnostic evaluation جی دوستو اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے diagnostic evaluation question number 5 when were private schools nationalized تو یہ policy تھی 1972 کی اور اس وقت دور تھا ظلفکار علی بھٹو کا question number 6 the top level management of higher secondary schools at district level is IWEs اس کا درست آنسر ہے sorometer EDO جو مجودہ نام جس کا ہے CEO 1990 پہلے ان اس کا نام EDO ہوا کرتا تھا اب اس کا نام CEO ہے question number 7 traditionally supervise ших characterised by اس کا درست آنسر ہے mentoring سپر ویان کا تعلق منٹورنگ کے ساتھ ہے کوسٹن نمبر ایٹ سٹوڈینٹس اچیومنٹ ایڈ ڈا اینڈ آف سیشن ایز ناؤن تھو تو اس کا جو درست آنسر ہے سمیٹیو ایویشن جی دوستو فارمیٹیو ایویشن جو ہوتی ہے ان دا سٹارٹ ہوتی ہے انسٹرکشن کے سٹارٹ میں ہوتی ہے سمیٹیو جو ہوتی ہے وہ ان دا اینڈ آف دا انسٹرکشن ہوتی ہے دا ایگنوزٹک ایویشن بھی ایڈ اینڈ آف دا انسٹرکشن ہوتی ہے لیکن اس میں خونی خامیہ چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے دا ایگنوزٹک ایویشن پلیسٹمنٹ ایویشن جو ہوتی ہے انسٹرکشن سے سٹارٹ میں ہوتی ہے کوسٹن نمبر نائن ٹیسٹ ایز اس کا جو درست آنسر ہے میرنگ انسٹرومنٹ ٹول کوسٹن نمبر ٹین ان کریکولم ڈویلمنٹ دا فرسٹ پرائیٹی گوز ٹو کوسٹن نمبر الیون جو ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے کریکولم ڈویلمنٹ آپشن اے جی تو دوستو یہ کوسٹن کیونکہ پیج ایڈیسٹمنٹ میں پھر ٹائم لگے گا اور میں یہاں پر اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں نئی ویڈیو میں نئے ایم سی کیوز انشاءاللہ تالہ اٹیچ رہیے نئی ویڈیوز میری بہت جلد آپ کو مل جائے گی ویڈین نو ٹائم آپ کو میری نئی ویڈیو مل جائے گی تو اجازت چاہوں گا اللہ حافظ